وخمان رحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں گے یہ میرے ان بہنوں کے لئے بھائیوں کے لئے ہے جو جلد سے جلد تاثیر چاہتے ہوں آج میں آپ کو استخارے کے بارے میں کچھ بتاؤں گی کہ آپ کے عملیات کی دنیا میں اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے آپ استخارہ بھی کیا کریں اللہ سے رضا بھی مانا کریں اگر آپ عمل کرنے سے پہلے استخارہ کریں گے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اگر آپ استخارہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اللہ سے اجازت لے کے کام کیا ایک دین دو دین تین دین تین دین تک استخارہ کیا تو پھر عمل شروع کیا انشاءاللہ اگر پہلے دن اگر عمل میں یا آپ کے استخارے میں نہ آتی ہے تو دوسرے دن پھر نہ آتی ہے تیزردین ضرور اللہ فکر ہاں کر دیتے ہیں اور اس میں موکلین کو بھی مدد کی مدد کے ساتھ امور کرتے ہیں یا فرشتے بھی مدد کرتے ہیں طریقہ اگر آج میں استخارے کی تھوڑی سی ڈیٹیل پہلے بتاؤں گی کسی بھی کام کرنے سے قبر یا کسی بھی معاملے میں رہنمائی حاصل کرنے کی غرض سے استخارے پہ جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات عملیات یہ دنیا کے بارے میں میں آپ کو لازمان بتا رہی ہوں استخارے کی آگے میں آپ کو تعریف بتاؤں گی استخارے کا معفوم ہمیشہ دیکھی واضح ہے یعنی آپ کسی چیز کی خیر طلب کرنا کسی بھی معاملے میں اللہ رب العزت سے رہنمائی چاہنا اور اس کام میں بلائی ہے یا نقصان ہے یہ فلاں کام ہمارے لئے بہتر ہے یا نہیں بہتر یہ اس کی تعریف ہو گئی ٹھیک ہے میں آپ کو مکمل طریقہ طریقہ بتاؤں گی ٹھیک ہے نا زمانہ قدیم میں لوگوں اپنے کام کی آغاز کرنے سے پہلے دیکھیں جیسے فال نامہ نکالتے تھے بس شکریہ کی معلوم کرتے تھے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں برا چنانچہ اب جون سے دو گھاں گے ہیں یا اب جون سے وقت یا رواج آگیا ہے تو کوئی اب جب بھی کوئی اہم کام ترکوش ہوتا ہے تو جیسے نکاح تجارت سفر یا کوئی مہدہ وغیرہ یا کوئی کام کرنا یا عملیات کی دنیا میں بھی اس کا استعمال کرتا ہے اور تیروں کے ذریعے جو تھے لوگ فال نامہ بھی نکالتے ہوتے تھے ایک بات آپ کو بتاؤں تیروں کے ذریعے بھی فال نامہ نکالتے تھے یہ تیر بیت اللہ شریف کے مخابر کے پاس ہوا کرتے تھے جو بیت اللہ شریف ہیں یہ بہت ہی ان پوٹیٹ آپ کے لئے بیت اللہ شریف کے مخابر کے پاس جو ان سے تیر ہوا کرتے تھے جو بڑے بڑے لوگ تھے نبون بیت اللہ کے مخابر کے پاس جائے کرتے تھے اور ان تیروں میں سے کسی ایک تیر کے پر لکھا ہوا آتا تھا نہیں لکھا ہوا آتا تھا تو پھر جب وہ فال دوبارہ نکالے جاتی تھے تو قرآن کرکیم کی سوریہ المائدہ سے سوریہ المائدہ میں سے اس کی غرم میں ناظر ہوئی چنانچہ قرآن کرکیم میں شاد ہوا جب لوگ فال تیروں سے نکالتے تھے تو پھر اللہ پاک نے جو قرآن کرکیم کی ایک سوریہ المائدہ اس میں اللہ پاک نے ایک آیات نازل فرمائی تو قرآن پاک کی حکیم میں شاد فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میرشاد فرمایا جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی جو سورت ہے وہ بہت لمبی ہے تم پر کیے گئے مرداد اور خون اور خنزیر کا گوشت جانور وغیرہ جس کے پر جانور وغیرہ اللہ کے نامزد کر دیا گیا اور جو گلہ گھٹنے سے مرچائے اور جو کسی ضرب لگن سے اور کسی بلندی سے گیر جائے اور جو کسی ٹکر سے مرچائے اور جس کو کوئی تریندہ کھانے لگے جس کو زبا تو پھر اس کو زبا کر ڈالو اور جانور اور پرستش گاہوں پر زبا کیے جانے چاہیے اور یہ یہ تقسیم کرو بذریائی خال کے تیروں کے یہ سب گناہ ہے ٹھیک ہے؟ کہ اللہ پھارت نے جب لوگ تیروں کے مطلب کے استعمال کو کیا کرتے تھے حضرت ابراہ انہیں اسلام کی دور سے خانہ کعبہ کی تامہ کی بلند پر رکھی گئی تھی تو جب تیروں کا جب وہ مخاور جزت بیات اللہ کے مخاور ہوتے تھے یا حفاظت کرنے والے تو وہ تیروں کا استعمال کرتے پر اللہ پھارت نے پھارتے پھر تیروں کو بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا اور ایک حدیث میں مبارک کی آپ کو بتاتی ہوں ایک حدیث مبارک کی طرف آپ کو لگ جاتی ہے اس کی روشنی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ استخاری کی شریف حصیت کے حوالے سے بہت سی جونسی ہیں حدیث مبارک مجھ سے معلوم ہوتا ہے اور اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الہام آتے تھے یہ بھی آپ سے اللہ تعالیٰ نے پرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کئی ایسی باتیں سنتے ہیں کہ حضرت سات رسالہ سے روایت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اس پر راضی رہے حضرت آدم علیہ السلام کی بد قسمتی یہ ہے کہ اس کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس سے نا خوش اور ناراض ہو غور سے سننے حضرت سات رسالہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھ دیا وہ اس پر راضی ہو جائے اور ابن آدم کی بد قسمتی یہ ہے کہ اس کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس سے نا خوش اور ناراض ہو یہ حدیث مشکات سے یا مشکات شریف سے لکھ گئی ہے استخارہ کرنے والے کا ناکام ہونا ممکن ہی نہیں ٹھیک잔 کہنا جو استخارہ کرتے ہیں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے حضرت عیس رسول اللہ تعالیٰ سے مروی یہ روایت ہے کہ verein اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ کرنے والے کا کبھی ناکام نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والے کبھی پشے مادم بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیث میں فرماتا تھا حضرت جابر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں اسی احتمام سے استخارہ سکھاتے تھے جس طرح قرآن حکیم کی صورتیں سکھاتے تھے ترمیزی شریف سے یہ حدیث لے گئی ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استخارے کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے یا اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام ہے انہیں استخارے کے قارے میں سکھاتے تھے اسی طرح قرآن کی صورتیں بھی سکھاتے تھے اسی طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے یا سکران پاک کی صورتیں سمجھائے کرتے تھے آپ کو سمجھا گئی ہوگی اس حدیث آخر میں میں آپ کو مفہوم بتا لیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو سکرین کے اوپر جو نقص چل رہا ہے یہ بھی آپ کے لئے ہے اس نقص ہے اس میں اللہ کو جب آپ کو ضرورت ہو آپ اپنے کام لکھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ نقص کو لکھ کر اتر لگا کر رہا تو آپ نے سو جانا ہے تکی کے نیچے رکھ کر آپ کو سونا ہے اور سونا بھی آپ نے داہنی گرمت ہے داہنی گرمت پر آپ لیٹے رہے ہیں اور یہ جو عظائم ہے آپ جو قلمہ شریف ہے آپ پڑھتے رہے ہیں اور لا تداد ہوں پڑھتے ہیں پڑھتے پڑھتے تاکہ آپ کو نیند ہو جائے اللہ کے ذکر میں بھی غنوبی ہوتی ہے سکون ہوتا ہے روح کی قلبی ہوتی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اللہ بات میں دیکھیں انسان کے دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب انسان کے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اسی طرح انسان کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو ختم کرنے کے لئے اللہ بات میں پہلا کلمہ طیبہ ٹھیک ہے لا الہ احمد محمد رسول اللہ اللہ بات میں ہوتے ہیں کہ وہ پڑھا کرو تاکہ تمہارے دلوں کے زنگ دھول جائے تو پہلا کلمہ دلوں کے زنگ کو دھوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب آپ پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آجائیں تو پھر قدر 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 آپ کو نہ ایک ایسا کرشمہ ہوگا یا آپ جو یہ سکرین کے اوپر عزائمت چل رہی ہے تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں بلکل جو تاویز ہے تاویز کے اوپر عزائمت ہے ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا تاویز کے اوپر عزائمت کوئی بھی نہیں ہوتی قرآن پاک کی کوئی عزائمت نہیں لکھی ہوتی جو تاویز ہے تاویز کے بالکل اوپر عزائمت بھی لکھی ہوئے وہاں سے آپ لکھ لیجئے گا کپی پینزل سے اور نوٹ کر لیجئے گا تو بہت آنی آپ کو یاد ہو جائے گی اور آپ پڑھ بھی لیجئے گا علیم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے پڑھتے پڑھتے آپ نے بھی سو جانا ہے ٹھیک ہے جو عزائمت جو انسی آپ کا بتائی جا رہی ہے وہ آپ نے پڑھتے پڑھتے لازمی سونا ٹھیک ہے یا علیم علم نی بحق کے لا الہ الاہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ جو بھی آپ نے ملک شب میں دائم جو اپنے سرحانے کے نیچے رکھا ہے یا اپنے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے اور کروٹ سے آپ سو جن جس بارے میں بھی آپ اللہ پاک سے پوچھنا چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو صحیح جوا ملے گا اور جو صبح کے ٹائم آپ کے پختت دل سے آپ کے دل میں آئے گی تو وہ کام آپ کر ڈالیں گے ٹھیک ہے اگر آپ عملیات کی دنیا کے بارے میں بھی سنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ کا دل کہے کہ عمل کر لو کر لو ٹھیک ہے تو سمجھو عمل کر لو ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کہ عمل سے روکا جا رہا تھا آپ کا دل اس چیز کو نہیں مانے گا ٹھیک ہے آپ کو پتہ لگ دے گا یہ بہت ہی نیاب طریقہ ہے ایک بات اور یاد رکھئے گا اگر آپ کو دونوں میں سے کچھ محسوس نہ ہو یا خواب میں آپ کو عمل کرتے ہوئے آپ کو نہ نظر آئے ٹھیک ہے آپ نے جو دعا مانگنی ہے وہ عمل کی مانگنی ہے کوئی اور بھی مانگنی ہے اگر آپ وہ خواب میں بھی آپ کرتے ہوئے نہ نظر آئے تو سمجھیں کہ آپ وہ مصدر کی کام نہ کریں ٹھیک ہے نمبر دو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کچھ بھی آپ کو ظاہر نہ ہو تو دوسرے دن پھیر کریں تیسرے دن ہیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے وہ کام کی خانہ چونسی ہے آپ کو بتا لگے اگر آپ کو نہیں بتا لگے تو وہ کام اگر آپ دل مضبوط ہے اور وہ کام پہ جاتا ہے تو پھر اللہ خواب کی طرف سے ہی وہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس تخارے کا طریقہ ہے عملیات کے دنیا میں بھی آپ ضرور اللہ خواب سے یہ ضرور پوچھا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں سخارے کے دو چار اور طریقے آپ کو بتاؤں گی یہ بہت ہی نایاب ہے آپ لازمین کرنا جخاص کر جو مقلات کی عمل ہیں یہ لازمین کرنا تاکہ آپ کو اس میں اگر تو آپ پڑھتے ہوئے عملیات کو نظر آتے ہیں یہ عمل پڑھتے ہوئے آپ تھی خود کو نظر آتے ہیں تو سمجھیں آپ عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کو پہلے ہی چلے میں کامیابی ہوگی اور اگر آپ عمل نہیں پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن صبح بہت سے دل مضبوطی سے ہی ہوتا ہے کہ عمل کر لیں کر لیں یا نہ کریں نہ کریں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ تو پھر تین دن کے بعد آپ کو استخارہ کیجئے گا تین دن تک جو میں نے آپ کو قلمہ بتایا ہے وہ پڑھ کر آپ سو جائے گا ٹھیک ہے اور تین دن کے بعد آپ امیتنا شروع کر دیجئے گا پھر اللہ فاق آپ کا حافظ ناصر ہے کہ انشاءاللہ کرنے کا طریقہ جانے اور ان کو بھی پتا ہونے کے اجازتیں اپنا فیان رکھیں اللہ حافظ